میرے دوستو بذروابیزو یہ ساری محنت اور اس کا سارا طریقہ ایکار وہ صحابہ اکرام کے طریقہ ایکار کے مطابق ہے جس کی اسلام کے طریقہ ایکار میں کسی کو رائے دینے یا اسلام کے طریقہ ایکار کو بدلنے کی اسلام کے طریقہ ایکار کو بدلنے کا کسی کو حق نہیں ہے کسی کے اس کا حق نہیں ہے اس لیے کہ تنظیمیں چلتی ہیں زمانے حالات ماحول اور امت کے مزاج کو دیکھ کر لیکن دین اور دین کے شعبے اور دین کی احیاء کے لیے دعوت کی محنت یہ تو صحابہ اکرام کی مشابہت کا نام ہے کہ اس محنت میں صحابہ اکرام کی مشابہت یختیار کر اس لیے کہ یہ بات یقینی ہے کہ اس امت کے بعد والوں کی اصلاح اور تربیت ہوں نہیں سکتی جب وہ امت بعائی نہیں ہوا نہ کرے جو صحابہ نے کیا ہے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ذریعے امت کی طریقہ ارائیت کا ایک مزاین طریقہ اور محنت امت کو دیا ہے صحابہ اکرام اس طریقہ اکرام کے پابند ہے ہمیں بھی چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ہم یہ چاہیں کی کام ہماری رائے اور چاہت کے عدوار سے ہو بلکہ ہر شخص خود یہ دے کرے کہ مجھے اس کام بھی کرنے میں اپنے آپ کو صحابہ کی صیرت کا پابند کرنا ہے اس لئے کہ فرمایا ہم اصابع اکردہ کہ صحابہ یہ ہدایت کے چراغ ہیں اور صحابہی اصل مقتدہ ہیں امت اگر مجتمع ہو سکتی ہے تو صحابہ کی اختلاف پر جمع ہو سکتی ہے اس لئے کام شیرت کے تابعے کام شیرت کے تابعے اور سب کام کرنے والے صحابہ کی شیرت کے تابعے ہیں اس کام کے کرنے پر یہاں سے الحمدللہ جو بات یہاں سے حرف کی جاتی ہے اس جہار دیواری سے جو بات ساری دنیا میں کہی جاتی ہے اس نے پوری کوشش ادباتی کی جاتی ہے کہ یہ عمل صحابہ اکرام کے عمل کے مشابہ ہو کام کو صحابہ سے نقل کرنا اس کام کا پہلے دن سے آیت اور پہلے دن سے اس کام کا معمود ہے اس لئے ہم بہت سے ایسے کام ہیں صحابہ اکرام کے جنہیں لاعلمی کے وجہ سے چھوڑے ہوئے ہیں بلکہ بعض لوگ تو حقی لاعلمی کے وجہ سے اس چیز کی مخالفت اس لئے ہمیں چاہیے کہ اپنی مسجلوں کو کوشش کر کے اس معمول پر لاؤ اس معمول پر حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجل تھی ہم سماتے دیکھ ساری دنیا کے مسجلیں ساری دنیا کے مسجلیں مسجل اللہ علیہ وسلم کے طابعے ہیں بہت بار اعمال کے بہت بار اعمال کے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کہ زمانے میں تربیت اور اللہ کی ذات کے ساتھ تعدل قیدہ کرنے کا ذریعہ ہی صرفیہ تھا سارے زوایاں اور مسجل سے باہر جو نظام تربیت قائم ہوا وہ تو بہت صلافت کے زمانے کے بھی بہت بار میں ہوا ورنہ دورہ صلافت اور دورہ صحابہ تک مسجل سے ہی تربیت کا حصل تعلق تھا علم اور ایمان مسجل سے سکھلایا جاتا تھا نائے آنے والوں کو مسجل کے معحول میں رکھا جاتا تھا تقلی کی سیمت پیدا کرنے کے لئے مسجل کا معحول متعین تھا ہن سو مادے تھے یہاں پریشتوں کے پروں میں رہنے سے طبیعت ہماری دلوں میں ہمارے اندر پریشتوں کی صفات پیدا ہوں گی حصل ہمارا کام سارا سارا صحابہ اکرام کے کام کے مشابہ یہ حضرت صحابہ میں سارا کام نقل کر دیا مسجلیں کیوں بنای جاتی تھی صحابہ مسجل میں کیا کیا کرتے تھے صحابہ گشت کیوں کرتے تھے صحابہ گشت کیوں کرتے تھے ہم سب سمجھتے ہیں کہ صحابہ ملاقاضے کے لئے گشت کرتے تھے ایسا نہیں ہے آج بھی کام کرنے والے سمجھتے ہیں کہ ملاقاضے کرنے کے لئے گشت یہی سب سے بڑی ناسمجھی ہے گشت اس لیے ہے تاکہ امت گناہ ہو کے غفلت ہو کے اور عیاشی کے معاول سے ذکرے اور امت فرشتوں کے پر ہو کے اور ذکر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سکینہ کے ناظر ہونے کی جگہ پر امت مجتمع ہو یہ گشت کا موضوع ہے یہ ملاقات کا موضوع ہے اس سے اقلی افتلاف نہ کرنا جو تم سے سب سے کہہ رہا ہے تو گجرات والے ہوں یا اور دوسری رات والے اس طریقے ایک آج سے افتلاف کرنا براہ راج صحابہ کے عمل سے افتلاف کرنا ہے اسے سب کو ڈرنا چاہیے کام کا طریقہ ایک آج میں اور آپ سے مرتب نہیں کریں گے کام کا طریقہ ایک آج صحابہ نے مرتب کر دیا ہم سب کے ذمہ یہ ہے کہ سارے عالم میں اس طریقہ ایک آج کو قائم کرو اپنے قربانی سے اور اپنے وقات کو خاطر کر کے تاکہ مسجدوں میں اجتماعی عامال کا معحول بنے یقین کے سیکھنے کے لیے مسجدوں میں مغیبات کے تذکروں کے حلقے قائم ہو یقین کے سیکھنے کے لیے مسجد میں مغیبات کے حلقے قائم ہو یہ صحابہ اکرام کا معمول تھا عمر رضی اللہ تعالی یہ کہہ کر لوگ ہاتھ پکڑتے تھے اور مسیح کی طرف آنے کے لیے فرماتے تھے کہ آؤ سوڑی دیکھ لیے پھر اپنی ایمان لے آمیں معادل جبھ بھی یہی کرتے تھے بھرے بازار میں تعلیم اگرشت ابو غریرہ یہ بتانی نہیں کرتا ہے کہ خلق تعلیم ہوتی ہے بلکہ اسے اگرشت کرتے کہ اس وقت تعلیم ہو رہے ہمارے کام کرنے والے سمجھتے ہیں کہ تعلیم اگرشت جماعت میں نکل کر ہوگا حالانکہ تعلیم اگرشت مقام پر بھی ہے ہم ہر کام کے انکار کرنے چلے جانیں گے یہ سوچ کر کہ یہ تو ہمارے معقول میں تھا نہیں اس لیے ہمم ہو ہم 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 ہ quiero موسیقی